hi guys اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel this is meekra شکیا حالے کیسے ہیں سب تو جی آج ہے 13 وار روزہ ہوگا آج ابھی فلال ہو رہا ہے سہری کا ٹائم سو میں نے کہا چلو جی نیو ویلوگ سٹارٹ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ویلوگ بنانا بھی تو ضروری ہے کیا کروں میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ مجھے رمضان میں جو ہے ویلوگ مطلب ڈیلی میں ویلوگ بناؤں گی اپلوڈ بھلے میں دو دن بعد کروں گی مطلب میں تو بنا رہی ہوں آپ لوگ کے لیے ویلوگ وغیرہ سب چیز بپے آپ لوگ بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے سو guys جو جو لوگ مجھے ویلوگ دیکھتے ہیں جو جو لوگ مجھے ویلوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ مجھے سپورٹ کرو لائک کرو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور جو لوگ بغیر 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 سبسکرائب کرے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی سب سے بھی لے جا کے سبسکرائب کریں تو جی آج ماشاءاللہ سے جو ہے تھرٹین بھی سہری ہے تھرٹین دیو اور رمضان تو جی چلتے ہیں ابھی فلال کچھ میں سہری بناتے ہیں دین دیکھتے ہیں کیا ہوگا آج شام میں شام میں شام میں ہی دیکھی جائے گی فلال ابھی سہری کا کرتے ہیں کچھ سو بس جی ماشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ جو ہے تھرٹین بھی سہری کی تیاری کر رہے ہیں اور جو ہے مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے بی این بی کی جو کٹ ہے وہ میں نے شاپ سے لی ہے میں نے آن لائن آرڈر نہیں کی تھکے میں نے شاپ سے لی ہے اور دوسری بات یہ جہاں ہم ریسٹران کھانا کھانا گئے تھے اس سے پہلے والے ویلوگ میں تو اس کے جو چارجز ہیں وہ ٹھائٹی فائف ہنڈریٹ ہیں پہتیس سو پر ہیٹ تھکے وفے اسی میں ٹیکس انکلیوڈ ہے باقی کالڈرنگ بغیرہ جو آپ پانی پییں گے اس کا سپریٹ ہے تو یہ بات تھی میں نے کہا چلو آپ لوگو بتا دوں بھائی میرا چھولے لیا تھا میں نے اپنے لئے انڈا بنا لیا تھا دال تھی بس الحمدللہ ٹھارٹین ویس ایلیڈن ہو گئی تھی میں اڑ گئی ہوں مجھے ہو سکتے ہیں مارننگ ابھی چلتے ہیں کچن میں افتاری کی تیاری کرتے ہیں افتاری میں آج کس بھی نہیں ہے سموسے وغیرہ بنائیں گے اور آج بنائیں گے بریانی تو میں ابھی تیاری کرتی ہوں بریانی اور پھر نماز لی پڑتے ہیں چلتے ہیں اچھا گائز چلتے ہیں بریانی کی ریسپی کی طرف یہ ہم لوگ تقریباً تین پاو بریانی بنا رہے ہیں تو جھکن لے لیں گے اور اس میں بریانی پیکٹ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا پورا نہیں ڈالتا تو ہماری ون کیجی بریانی تھی تین پاو تھی ہم اس میں لسن ایڈر کا پیسٹ دہی ڈالیں گے اس کو جو ہے میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور ہم اس میں زردے کا رنگ فوڈ کلر ڈالیں گے لازمیں ڈالیں گے اسے کلر بہت اچھا ہوں گا اس کو پھر جو ہے میں تقریباً ایک دیڑ گھنٹہ جو ہے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد چلتے ہیں ہم پیاز لیتے ہیں تین میں نے پیاز لیاں اس کی ٹھیک ہے اور بی این بی کٹکے بھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہتے ہیں اس کے پرائز ٹوئنٹی ون ہنڈرٹ یا ٹوئنٹی ٹو ہنڈرٹ ہیں مجھے کنفرم یاد نہیں کیونکہ میں نے اور بھی چیزیں لے لیکن مجھے اتنا بات ہے اکیس سو بائیس سو ہی ہیں اس کے جو پرائز ہیں اور وہ میں نے شاپ سے ہی لیتی بی این بی کٹکی خیر ہم نے تین پیاز جو ہے کٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے کڑائی لیے اس میں جو ہے میں نے دو تقریباً دو گھنٹے اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دیا مسالے کو کڑائی میں اوائل ڈالا ہے اوائل میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے تھوڑے بہت کھڑے مسالے ڈال دیں گے لونگ وغیرہ اور دارچینی گول مرچ ہوتی ہے وہ پھول وغیرہ لائچی جو ہوتی ہے اس کے بعد پیاز ڈال دیں گے پیاز کے بعد میں نے آٹھ نو بڑے مدیگی خوشبو آئے گی کڑی پتہ ہم ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے جی باقی یہ جو ہری مرچے میں نے اس میں پی سی تھی ہری مرچے اس میں اٹ کر دیں گے اور اس میں جو ہے نا ہری مرچے کافی سائی لگی ہوئی تھی تو اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی امام دستے میں نا اور یہاں پہ میں نے دو تین ہری مرچے بیچ میں سے آدھی کٹ کر کے جو ہے وہ بھی ڈال دی تھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہے کیونکہ تاکہ پیاس نہ لگ جائے ٹھیک ہے جی ہری مرچ بھی ڈال دی دو تین بیچ میں سے کٹ کر کے پانی بھی ڈال دیا تھوڑا سا لسنل درک کا پیسٹ اس میں ہم نے ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور کیا اور کیا اور کیا کیا ہے بس اس کو اچھے سے چلائیں گے لسنل درک ہو جائے جب تک پھر تین ٹیمارٹر میں اس میں ڈالیں ہیں نمک ڈالیں ٹھیک ہے جی اور تھوڑی در ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے کور کر کے جب تک ہماری ٹیمارٹر جو ہے سوفٹ نہیں ہو جاتے تھوڑے بہت ہماری ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے یہ جو ہے اس میں ڈال دینا ہے دھنیا پاورڈر جو دھنیا ہوتا ہے گوٹی ہوئی مرچیں ٹھیک ہے گائز باقی گوٹی ہوئی مرچوں کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیپری کا پاورڈر اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ڈالیں اسکیپ کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالنے ہیں اور میں نے اس میں ہلدی بھی ڈالاتا ٹھیک ہے وہ مجھے یاد نہیں آرہا میں نے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں ہلدی بھی ڈالتا آپ مسالہ بونتے ہوئے ہلدی بھی ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے سپانی ڈال کے پورا صاف کر لیں گے ہم اس کو کچھ بھی چھوڑیں کیوں بھئی ضائع ہوگا خیر اس کو بعد جو ہے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک ہمارا چکن جو ہے گل نہیں جاتا اس کو ہم نے رکھ دینا ہے ڈک کر ٹھیک ہے کور کر کے اس کے بعد جو ہے ہم تقریباً تھوڑے دیر بعد دیکھیں گے جب ہمارا چکن تھوڑا سا ہو چکا ہوگا تو پھر ہم اس میں کیا ایڈ کریں گے کیا ایڈ کریں گے پتہ نہیں کیا ایڈ کریں گے مجھے نہیں پتہ سوری بھول گئی میں گئیس ہاں یہ جو پتہ ہیں یہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہے یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے چکن میرا ابھی زیادہ گلہ نہیں تھا تھوڑا بہت ہی گلہ تھا کیونکہ میں نے پانچ منٹ بعد ہی میرا غازت دیکھ لیا تھا تو ابھی ہم اس کو تھوڑا اور گلنے کے لئے رکھ دیں گے پھر ہم نے یہ جو ہری میٹچے موٹی والی ہوتی ہیں تین چار وہ ہم نے اس میں سے ایک دو پیس کر کے ڈالے تھے ہرا دھنیا پودینہ بھی ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے اور آدھا ہرا دھنیا پودینہ جو ہے باری جو جوب کیا ہوا ہے کٹ کیا ہوا ہے مطلب اس کو ہم دم میں لگاتے ہوئے کریں گے اور پھر ہم اس کو یہاں پر اچھے سے بھون لیں گے یہاں میں بھون رہی ہوں چیک بھی کر رہی ہوں کہ ہماری بورٹیاں جو ہیں گلی ہیں کہ نہیں گلی ہیں اور اس میں جو ہے نا مسالے والے پیکٹ میں نا الائچی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس لئے وہ میں نے تین چار نکال دیا ایکسٹرا خیر یہاں ہم جو ہے افتاری کی تیاری کر رہے تھے افتاری ہم نے زیادہ کچھ نہیں بنانی تھی تو بس ہمارا وہاں پر سالنٹ ریڈی ہو چکا تھا اس کا بریانی کا اور یہاں پر ہم جو ہے سمو سے فرائے کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو زیادہ کچھ نہیں تھوڑا بہتی صحیح فرائز بنا لیے تھے اور کیا اور بس ہم نے پاپر تل لیے تھے بس یہ ہی سب کچھ کیا تھا اور روزہ تھا ہمارا تو نمک میں نے چکا نہیں تھا اپنے حساب سے ڈالتا بریانی میں جیسے ہی میرا روزہ کھلا تھا اس کے بعد میں نے بریانی اس کے بعد ہی کی تھی ٹھیک ہے یہاں پر پانی لیں گے پانی میں جو ہے ہم لوگ زیرہ ڈال دیں گے زیرے میں ہم نمک ڈال دیں گے زیرے کے ساتھ ہی ہم نمک ڈال دیں گے نمک ہی مجھے کم ڈالا تھا میں نے ویسی ڈال دیا تھا میں نے کہا بعد میں اور ڈالوں گی خیر آئل یا گھی جو بھی آپ کے پاس ہے جو آپ کا دل کرے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا باقی اس میں جو ہے میں کڑی پتہ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے جو کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کڑی پتہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑے سے کھڑے مثالیں ایڈ کر دیں گے ایک دو لونگ ایک دو بلیک پیپر ایک دار چینی یہ ڈال دیں گے یہاں پر امی نمک ڈالنے میں نے ان سے بولا تھا اس میں نمک ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہاں ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے یہاں میں سٹوری لگا رہی ہوں اپنی انسٹرکی تو جو ہے امی نے جو ہے چاول ڈال دیئے اور وہاں میں نے کہا تھوڑا سا گرم کر لوں سالن کیونکہ تھوڑی دیر ہو گئی تھی بنے ہوئے دس پندرہ منٹ ہو گئے تھے تو جی یہاں پر افطاری یہی تھی ہے ہماری تو الحمدللہ ہماری افطاری ہو گئی تھی اس کے بعد ہمارا روزہ کھل گئی تھا تو میں نے کہا چلو نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے پانی چاول بھی بوائل ہو گئے تھے پھر میں نے آدھا جو ہے آدھے سے زیادہ سالن جو ہے پلیٹ میں نکال لیا تھا میں نے کہا اسی کے اوپر ہی تیہ لگا دوں گی اسی میں جو ہے میں بوائل ہوئے چاول میں نے اس میں ڈال دیئے تھے آدھے اور باقی میں نے یہ جو سالن تھا یہ پورا کا پورا اس میں الٹ دیا ٹھیک ہے جی اور تھوڑا سا روگن چھوڑ دیا لاسٹ میں ڈالن کیلئے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ روگن ڈالا یہ چاول بھی ہم نے اس میں ڈال کے مکس کر لیے ضائع نہ کریں باقی ہم نے فوڈ کلر جو ہے ڈالا باقی ہرہ دنیا پودینہ جو ہم نے روک رکھا تھا وہ ہم اس میں لاسٹ میں دم میں لگاتی ہوئے ڈال دیں گے ٹیماتر ہم لوگ کھاتے نہیں ہے زیادہ سوک شوک سے تو اس لیے میں نے ٹیماتر نہیں لگایا کپڑا گیلہ کیا اس کو دم میں لگا دیا اور اس کے بعد پڑی ہم نے مغرب کی نماز جب تک ہمار کیا یہ دم میں ہو گئے تھے اور آئے ہائے 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 گائیس میں بتانے ہی سکتی بس آپ لوگ یہ بریانی ضرور بنائے گا میں ابھی ولوگ جو میں یہ وائس آور جو میں کر رہیوں نہ میرا روز ہے میرا موہر ایسا ایسا کوئی پانی آ رہا ہے کیونکہ بریانی کو اتنی یمی بنی تھی کہ میں آپ لوگ آپ کو بتانے سکتی بڑی زوردار بریانی بنی تھی مجھ سے وائس آور نہیں کیا جا رہا کیونکہ میرا دماغ خراب ہدا ہے اس کو دیکھ دیکھ رہنی کو خیر کوئی نہیں آپ لوگ ہوگا بھی اگر روزہ ہوگا تو آپ نہ دیکھنا روزہ کے بعد دیکھنا تاکہ آپ کھا سکتے ہیں اس کی شکل دیکھ آپ اندازہ لگا لو بڑی آنے کیسی بنیئے باقی یہ رائتے میں ہم نے ٹمارڈ وہ سلات مطلب جو ہے کھیرہ ویرہ کاٹ لیا تھا افتاری کر کے جو ہے بہت زیادہ نیند آئی بھی تھی تو میں سو گئی تھی سب کو یہ سستی ہو جاتی ہے افتاری کے بعد نجارے کیا ہوتا ہے سستی آئی بھی تھی تو میں سو گئی پھر میں اٹھ بھی گئی تھی بٹ میں نے ویلوگ وغیرہ نہیں بنایا میں اپنے موبائل وغیرہ یوز کر رہی تھی ویلوگ ایڈٹ کر رہی تھی ویلوگ اپلوڈ کیا میں نے تو بس سستی میں دو اٹھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ابھی فیلال سہری کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن میں پہلے تھوڑا سپارہ پڑھ لوں گی پھر سہری میں کچھ بنانا نہیں ہے بس بیریانی رکھی بھی وہ گرم کرنا ہے اور کھانا ہے سہری کے لئے کچھ تیاری نہیں کرنی سوڈلی سے سپارہ پڑھتی ہوں پھر میں ملتیا آپ سے چلو سہری کے لئے بیریانی نکال لیتے ہیں اور جو ہے ایک بھائی میرے چاول نہیں کھاتا بھئی سہری اس کو پیاس لگتی تو یہ بن گیا ہے اس کے لئے پرارتھا ڈال اور بیریانی تو بس جی فورٹین بھی سہری جو ہے ہم لوگوں نے بیریانی سے کیے بیریانی کھا کر ہم لوگوں نے رکھ لیا تا روزہ تو الحمدلللہ فورٹین بھی سہری بھی جو ہے ڈن ہو گئی بڑی جلدی جلدی رمضان جا رہے ہیں منجلہ روزہ بھی آگئے بتانے چلا اس کے بعد میں نے نواز بغیرہ پڑھی لیکن میں نے ویلوگ کچھ نہیں پنا رہے ہیں ہیلو گائز بھارننگ تجھے ابھی میں سریف چکن سٹک بنا رہی ہوں آج اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے اٹھوں اور دوبارہ سو جاؤں گی نین سوٹی میں نے کہا چل اس کو میرینیٹ کرتے رکھتی دو گھنٹے پہلے کم سفر مجھے اس لئے اٹھیں واپس سو زیادہ ہی کرتا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں فورٹین بھی افتاری منجلے روزہ کی افتاری کی تیاری کرنے اور سیکنڈ بھی جو ہے ریسیبی کے ساتھ اور جو ہے چکن کو ہم کٹ کر لیں گے کس طرح سے کٹ کر لیں گے یہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کو کٹ کر رہی ہوں بوٹیاں بنا لیں گے نہ زیادہ بڑی بنائیں گے نہ زیادہ چھوٹی بنائیں گے اچھا یہ تقریباً ایک دیر ڈیر گھنٹے پہلے میں اس کو نکال لوں گے یہاں پر میں نکال نہ بھول گی تھی کریم فریزر میں میری لگی ہوئی تھی تو میں ہم نے نکال لیں گے لیکن ہم بھول گئے پھر یہ پتہ روئی تھی بڑی مشکل سے چھوٹی سے کر کے نکال خیر میں چلی سو 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 سرکہ ڈالا تھوڑا نمک ڈالنا اور پیسٹ ڈالنا کالی میرس ڈال نی کریم کے اندر اور ڈالنا ہے اور میں آپ کو دیکھ دیکھ کی بتاتی رہتی کی میں ایڈ کی ہے ٹھیک پیپری کا پورڈر ڈالنا پیپری کا پورڈر نہیں تو لالمش پورڈر ڈال دیں نو پرابلم ٹینشن نہیں لینے کا بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد چاٹ مسالہ ڈالنا ہے وہ تو خیر ہوتا ہے یہ سب کی گھر میں تو چاٹ مسالہ ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے کٹی بھی مرچے ڈالنی پسی بھی مرچے ڈال دینے ہے ٹھیک جی مسال مصول ڈال دینے اس کے بعد ہم نے کٹا ہوا اور بھنا ہوا دھنیا ایڈ کرنا ہے بار ایک بار ایک چاپ کر کے ہم نے ہرا دھنیا اس میں ڈالنا ہے موٹا موٹا نہیں بار ایک بلکل اس میں چاپ کر ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اور میں نے میرینیٹ کر کے دو گھنٹے جو رکھا تھا افتاری سے دیڑ گھنٹے پہلے نکال تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ سمجھیں کہ میں نے دو گھنٹے میرینیٹ کر کے رکھا تو میں نے افتاری کے وقت نکال لیا نہیں افتاری سے ایک دو گھنٹے باری جو اسٹک ہے نہیں میں تقریبا پندرہ بیس منٹ پانی میں گھو دی ٹھیک ہے تاکہ ایزی لی لگا سکیں سیکھ میں اسٹک میں تقریبا بیس پچیس منٹ اس کو میں گھو دیا تھا ٹھیک اینڈا لیں گے ایک اس میں ملک ایٹ کریں دودھ زیادہ نہیں تھوڑا نمک ڈالیں تھوڑا سا بلیک پیپر اور کچھ بھی نہیں اچھے پھینٹی لگا لیں ایک پلیٹ میں بریٹ کرمز نکال لینا ایک پلیٹ میں صرف میدہ میدہ لینا ہے تقریبا دو ڈھائی گھنٹے تو اس کو لازمی مست رکھ ہیں تاکہ یہ صحیح سے سکھ جائے مست سکھ جاتا ہے بڑا زبردست کام ہو جاتا ہے ہمارا تین تین بوٹیاں ہم نے ایک سکھ کے اندر لگانی ہے ٹھیک ہے گا اگر چھوٹی بوٹیاں کر لیں گے تو چار لگا لیے گا نہیں تو تین تین بوٹیاں ہم نے ایک سکھ کے اندے کے بعد ہم نے لاسٹ میں جو ہے اس کو کوٹ کرنا ہے بریڈ کرم سے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو لگا دینا ہے پھر افتاری سے تقریبا میں نے تھوڑی در پہلے اس کو لگا دی تھا فریزر میں تقریبا بھی آدھا پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ پہلے فریزر میں لگا دی تھے یہاں میں گھول رہی تھی آلو کا بیٹر پھر ہم بنانے لگ گئے تھے آلو کے پکوڑے یہاں میں آلو کے پکوڑے کی تیاری کرنے لگ گئی تھی اور وہ میرے فریزر میں رکھی تھی چکن سٹریک ٹھیک اور چھوٹے چھوٹی پکوڑے والا ذائق آ جائے گا ٹھیک ہے سو پھر ہم نے سموز ساتھ ساتھ فریزر کے پکوڑوں کے ساتھ میں سموز سے بھی ڈال دی تھے اور سب سے لاسٹ میں میں سٹک نکال گئی فریزر سے تو پھر اس کو فریزر کروں گی ابھی وہ فریزر میں ہی ہے سیٹ ہو رہی ہے بلکل بھئی سیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے بیس پچیس منٹ ہم فریزر میں رکھ دیں گے آرام سے جائے نا پھر پلٹ کے فریزر لیں گے زیادہ بہت زیادہ نہیں اس کو براؤن کلر کریں گے خیر ہم نے اس کو صحیح آنچ پہ مطلب صحیح فلیم ہمارا تھا ہم نے اس کو اچھے سے سیکھ لیا اور یہ بہت ہی کوئی مزے دار بنیتی بریانی اور یہ دونوں چیزیں ضرور ٹرائے کرنا لاشٹ میں ہم ٹرائے کر لیں گے پا پر اور یہ رہا اس کا فائنل ہو گی کھانے بھی یقین کریں اتنا ہی یمی تھا ضرور ٹرائے کر گے مجھے بتائی گا کومنٹس میں کیسا لگا تو الحمدلللہ یہاں پر ہماری 14 افتاری بھی ہو چکی جی ڈن ہی لو جی گائز تو جی میں روزے کے بات افتاری کے بات جو بڑی بیادہ دین دائی بیتی رب ہوتی ہیں ہم سو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر چیزیں لینے کے لئے چکن وغیر بھی ختم ہو گیا اور سبزیاں وغیر بھی ختم ہو ہی ہیں سو وہ ملتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکی جی 14 رمضان آج مجھلا روزہ تھا آج ہتم ہوگی صبح سیری سٹارٹ کروں گی تب تک کے لئے لائے بائی 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 بائی